ہلو اور ویلکم گائز میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو میں میں ریاکٹ کرنے والا ہوں گلزار حسین کے بیسٹ فنی سینز ریاکٹ کرنے والا ہوں جو کی اہدے وفا میں ایکٹ کیے ہوئے ہیں اور یہ سینز اہدے وفا سے ہیں جو کی پاکستانی ڈراما رائے کافی زیادہ فیمس اور اہدے وفا میں انہوں نے شاید کومیڈی ہی کی ہے مطلب کومیڈی ٹائپ کا کچھ کیا ہوئے انہوں نے اہدے وفا آرمی سولٹر سے ریلیٹیڈ تھا کچھ ڈراما آئی ٹھنک سو یہ ان سینز کو دیکھتے ہیں کیا فنی سینز ہیں اس میں بینہ ذریقے سٹارٹ کرتے ہیں لائے سٹارٹ ویڈیو ناو ہا مچھے نہیں ہوا میں نے نہیں سر کرسی نہ چون کیا سر انگلیش انگلیش سر چیار چون سار چیار چون سار چیار چون سار ایک ایڈیمی دیو چیار مجھے شک مو رہے کیا یا تو آم دشمن کے علاقے میں یا دشمن ہمارے علاقے پر кабزہ کر چکے پاکستانی فاو جیسا نا کردی پیچے چاڑی پاکستانی فاو جیسا نیب出來 پاکستانی فاو جیسا نیب تو کامار شای د acceso نواتی بیشتنی دستور buat very create میری این注意 ایزت کار رہی دھ países جیسا میں مرشد بس مرشد کامار خوOpen جانے بار میری ساتھ آپ کی سوٹ اللہ کہ م walked ہوا چھوڑ میں آئیں گے ان کو ایڈویشن میں مطلب ان کیا کرکٹر اس آئے گی سب کو پریشان کرتا ہے کیا کرتا ہے ؟ کیpopہ جس میں تھاія آپ جانتا ہے؟ موسیقی سزائے میں دے گئے پنشمنٹ میں بھی مزے لے گئے کچھ نہ کچھ تو غلط ہو گئے ایسے تو فیلنے کیا اس نے میں نے ایجیڈنٹ صاحب کو دیکھا تھا وہ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے مولو بے نمازی مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں بگو ہماری بستگاہ ایک ملانگ ہے جب اسے پھانگنے ملتی نا اس کی شکل بلکل ایسی ہو جاتی ہے جیسے آج کل تیری ہوئی گی نواز الدین سجدی کو حالا فیل دے رہا بھائیے سمٹیمز موسیقی 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 تیرے کیا خیال ہے؟ نانا کے بارے میں؟ نہیں یار نانا کے بارے میں نانی کے اچھے خیالات رہی تھے تیرے کیا یہ بات کر کے تُو نے میرے مردہ ضمیر کو جگا دیا ہے اللہ تھی کہ سمجھ تو نہیں آئی مجھے لیکن تُو نے جیس پریشر سے بات کیا نا مجھے لگ رہا ہے کو کام کی بات ہے میں ترے ساتھ ہوں امی خیر من اللہ لے تیرے مقابلن ابھی ہزارہ ہے چاہگی پتہ ہے ان کو ہزارہ کیوں کہتے ہیں کیوں؟ ان کا ایک مکہ ہزار مکہوں کے برابر ہوتے ہیں مجھے کیوں لگ رہے گے جیسے تیر کو پکری دکھا کے شکار کرتے ہیں تُو نے مجھے بھا بھی دکھا کے بھنسایا ہے مرال چاہا کے نکل گئی ہے لالے تمہیں مرال کی نیت دعا کی ضرورت ہے اللہ تجھے اور تیری ناک کو رجب علی کے پنچوں سے بچائے اللہ کرے تو قیامت کے یہ تین منٹ تین سیکنڈ میں گزار کے آئے اللہ کا شکر ہے میرے مقابلہ میں اپنا ملتانی بندہ ہے مہا بولی کا لحاظ کرے گا انشاء اللہ فانی بندہ ہے یا بی نہیں کیا مہا بولی کا لحاظ نہیں کیا اس نے اللہ پچھے گا خواب بچھیا شاہ اللہ کچھ اور کی کیا کر رہت ہے میں ہوں گولدار کیٹرنگ سر ویس آجر ہے کیونکہ انہیں میری سلائیتوں پر اعتبار ہے انہیں پتہ ہے کہ گولدار حسین صرف بے وقوف اچھا نہیں بناتا بلکہ کھانا بھی اچھا بناتا ہے یہ تھے گولدار حسین کے فنی سینس مطلب ان کا کیریکٹر کچھ اس ٹائپ کا لگا مجھے کہ ایک بندہ ہوتا ہے نا پوری مطلب ایک اسکول میں ایک کلاس میں ایک ایک اکیڈمی میں کہیں نہ کہیں آپ کی کلاس میں آپ کے ساتھ ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے ایسا بندہ ہوتا ضرور ہے ہر کسی کے ساتھ چاہے آپ کا دوشت ہو یا پھر کہیں ملا ہو یا پھر نیا بندہ ملا ہو کہ ہاں یا چل یہ کام کر لیتے ہیں مطلب رولز کو رولز کے خلاف جانے والا بندہ ایک ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں تو بچ جاؤں گا میرے ساتھ دینے والا اکیلے اس کو ڈر لگتا ہے لیکن وہ کسی کو ساتھ لے کر جائے گا تو اس کو لگتا ہے کہ ہاں میں اگر ایسے گیا ساتھ میں کسی کے تو ہو سکتا ہے کہ ڈانٹ مجھے وہ لگا جب وہ مرگا بن رہے تھے وہ گیلٹی میں کہیں پر تو اس میں جو انہوں نے ڈائیلوگ بولا ہے جو کہ مجھے ایسا لگ رہے میں انہوں نے بولا تھا کہ مجھے ایسا لگ رہے کہ ہم دشمنوں کے مطلب علاقے میں ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ پاکستان آدمی پاکستانی لوگ ایسا نہیں کر سکتے تھے اتنی سزا نہیں دے سکتے تو بہت ہی فنی سین تھا وہ مزا آیا اس میں جو وہ فائٹ سے پہلے دعا مانگ رہے تھے کہ تین منٹ تین منٹ کا تین سیکنڈ میں تمہارا کام ہو جائے وہ بڑی اتھا سین اوورال بہت صحیح صحیح سین تھے کیریکٹر صحیح تھا لا جواب تھا وہ موچھیں اڑوانا کچھ باتیں بتانا چھوڑ کر جب چلے گئے تھے اس کے بعد انہوں نے اتنا ظلم کیا میرے پو پر بہت صحیح فنی کیریکٹر تھا اچھا کام کیا ہو گئے انہوں نے بتا آپ کمنٹ کر کر بتائیے کیسا لگا میرا ریاکشن نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر پسند آیا ہے تو لائک کر کر شیئر کریں ملتے ہیں ریکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھیں بائی بائی ٹیک کیا اور سائننگ آف